اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ صلاح الدین ڈراما دیکھنے اور صلاح الدین ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک تھاک ہوں گے صلاح الدین کی نئی اپیسوڈ میں تمام کے تمام دوستو کو کش آمدید اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں وکٹوریا کو دکھایا جاتا ہے جو زکمی حالت میں اپنے کمرے کے اندر مجود ہوتی ہے اور دو طبیبہ جو ہیں وہ آ کر اس کے کندے کے اوپر لگوے تیر کی مرہم پٹی کارے ہوتے ہیں اس کے کندے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اسی دوران وکٹوریا کے پاس اس کا کمانڈر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے وکٹوریا بہر تمام کے تمام زنگی سپائیوں نے حملہ کر دیا ہے اور وہاں پر انہوں نے بہت سارا ہمارا نقصان کر دیا ہے اب وہ مہرہ مقابلہ کرتے کرتے بہر چلے گئے ہیں یعنی کہ وہ محل سے بہر ہیں اور وہ ان کا مقابلہ اب کس طرح کرنا ہے کیونکہ اب ہمارے سپائیوں کی تداد کافی کم بچی ہے اب ہمیں بہر ہی کسی طرح سے پلین بنا کر کسی طرح سے منصوبہ بنا کر حملہ کرنا چاہیے اور ان تمام کے تمام زنگی سپائیوں کو ختم کرنا چاہیے تو اس پر وکٹوریا گصے میں ہو جاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو وہ بہت ہی کم تداد میں آئے تھے اور ہمارے محل کے اندر داکھل ہو کر اور محل کے اندر ہی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا اور ہمیں بہت زیادہ ہمارا نقصان کیا ہمارے کھلے کی دیواروں کا نقصان کیا ہمارے کافی زیادہ سپائیوں کا انہوں نے ختمہ کر دیا ہے یعنی کہ وہ ہمیں کسی طرح سے بھی اب معافی نہیں دیں گے اور نہ ہی وہ ہمیں بخشیں گے وہ اب اس کھلے کو حاصل کرنے کی بھرپور کوششیں کریں گے ہمیں جلد از جلد ان کا کوئی نہ کوئی ساب کرنا ہوگا اور ان سے اچھٹکارہ آسل کرنا ہوگا ورنہ یہ ہمارے لیے مشکل ترین ہوتے چلے جائیں گے اور انہیں ختم کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا اسی وجہ سے اب ہمیں انہیں کلے کے باہر ایک منصوبہ بنا کر انہیں گھیرتے ہیں اور کلے کے باہر ہی ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ختم ہو جائیں اور انہیں واپس لوٹنے پر مجبور کرتے ہیں خاص کا ہے ہم زنگی سپاہیوں اور صلاح الدین کے سپاہیوں کے اوپر نظر رکھیں گے جو ان کے اہم سپاہی ہیں کہ وہ کلے کے قریب نہ آئیں کلے سے دور دور ہی رہیں اور وہاں پر انہیں ختم کیا جائے تو اسی طرح وہ سب لوگ ایک منصوبہ بنائیں گے تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس اپیسوڈ کا اقتتام ہو جاتا ہے اگر دوستو ماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ